اسلام علیکم ویئرز میں ہوں آپ کا عوض محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کیونکہ میں شیکرشید کو کپی کر رہا ہوں تو میرا جو چینل ہے وہ گھڑیوں کے پتابک ہے میں نہیں نہیں گھڑیاں کھریدتا ہوں اور آپ دوزموں کے لیے ان بوکسنگ کرتا ہوں اگر آپ لوگوں کو پسند نہ آئیں اور آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب بھی نہیں کرتے ہیں شیئر نہیں کرتے میری ویڈیوز کو لائک بھی نہیں کرتے ہیں تو میرا چینل آگے بڑے گا کیسے تو میرے پاس سگار تو نہیں ہے میں ویسے ہی کر لیتا ہوں تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے میرے چینل کو دیکھیں اس کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں تک بھی بیجھیں تاکہ میری ویڈیو آگے سے آگے جائے تو چلتے ہماری ویڈیو کی طرف ہماری جو آج کی ویڈیو ہے وہ سٹیزن کی ایک ایک ایکو ڈرائیو آج ہے یہ یورپ میں زیادہ بک رہی ہے اور میڈر لیسٹ میں اس کے بات ہے لیکن یہ ایشیا میں نہیں آ رہی ہے یہ ایکو ڈرائیو ہے اور ڈائیو آج ہے اب ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں خاص طور پاکستان ایڈیا میں کچھ اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے ڈائیو آج پہننے کا ہم لوگ نارملی سیمپل سی اور جنرل سی آجز پہنتے ہیں تو میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا پہلے ہی میں ایک منٹ لے چکا ہوں ہم چلتے ہیں میں انڈبوکسنگ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ہماری گھڑی میں ہے کیا یہ ہے جی ہماری گھڑی سٹیزن کی ہے جیپان کی ہے جیپان گھڑی ہے یہ ایکو ڈرائیو ہے کسی بھی روشنی سے اس چارگ ہوتی ہے اس میں آپ کو لمبے عرصے تک کوئی بھی سیل ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کا موٹل بھی بتاتا ہوں میں آپ کو پہلے جی گھڑی دیکھیں یہ ہے ہماری گھڑی سلور کلر کا اس کا بریس لیٹ ہے سلور کلر کا ہی اس کا کیس ہے اور گرین کلر کا ڈائل ہے اور اس کو جو بیزل ہے وہ بھی گرین ہے لیکن بیزل اور ڈائل کے بیج میں جو سپیسنگ ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وایٹ کلر کیوں نے نا ایک بہت ہی ڈل وایٹ یا پلین وایٹ کہہ سکتے ہیں وہ دیا ہے اور سٹینلیس ٹیل سے بنا ہوا ہے کیس ہے بریسلیٹ بھی سٹینلیس ٹیل سے بنا ہوا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں ایکو ڈرائیو بھی لکھا ہوا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر سولر سیل ہے جو کسی بھی روشنی سے چاہے آپ اپنے موبائل کی ٹارچ دے دیں چاہے سورج کی روشنی دے دیں یا چاہے روشنی جو بلب کی ہے گھر میں چل رہی ہے سب سے چارج ہوتی ہے اور ڈائیور واج ہے کیونکہ یہ جو ڈائیونگ گرتے ہیں لوگ ان کے لیے سپیسل بنائی گئی ہے سیٹیفائیڈ ہے آئی ایس سیٹیفیکیشن ملتی ہے اس واج کو اور یہ دو سو میٹر تک بڑی اچھے تکے سے کام کرتی ہے گھڑی کو بعد میں مزید دیکھتے ہیں پہلے ڈبے میں دیکھتے ہیں ڈبے میں کیا کیا ہے اس کا جی بہت خوبصورت جو ہے نا وہ سیٹیزن کا اپنا ایک برینڈ والا ڈبہ ہے اس کے اندر دیکھیں لیڈر کا ہی بہت خوبصورت جو نا پروٹیکشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پیپر کہہ سکتے ہیں یا کچھ بھی کہیں آپ لیکن یہ لیڈر سے بنا ہوا ہے اس کے اوپر سیٹیزن لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں نا کتنا خوبصورت سے ہے اس کے بعد جس ڈبے میں واج رکھی جاتی ہے وہ ڈبہ جو ہے وہ شاید گتہ ہے اور گتے کے اوپر لیڈر کی تہہ جمی ہوئی ہے اور یہ جو تکیہ ہے ایک اشن ہے جس کے اوپر گھڑی ریپ ہو کے آتی ہے اس کے اندر کچھ پائپر کا مٹیریل ہے اور اوپر یہ بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ سنتیٹک لیڈر ٹائپ ہی ہے اس کے اندر سیلکون رکھتے ہیں یہ جل ہوتا ہے سیلکا یہ نمی وغیرہ سے بچاتا ہے اور جی ڈبے کے اندر ہمارے پاس ایک اسٹرکشن کارڈ ہے یہ جو کارڈ ہے اس کو یہ کیو آر کوڈ سکین کریں گے تو ہمیں آن لائن جو ہے وہ ایک مینویل ملتا ہے پیپر کے استعمال کو کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیو آر کوڈ دیا ہوا ہے اور یہ جی انٹرنیشنل وارنٹی کارڈ ہے یہ گارنٹی وارنٹی بعد ایک ہی ہوتی ہے کہ جب آپ کی گڑی خراب ہوگی وارنٹی کے اندر اندر تو آپ کو وہ ریپیئر کر کے دیتے ہیں ریپلیس والا چکر نہیں ہوتا تو یہ گڑی جو ہے وہ ہمارا جو مارٹل ہے وہ دیکھیں بی این زیرو ایکس اوٹھا ون ڈائش پچاسی ایکس یہ مارٹل ہے اس کو نکال دیتے ہیں ان کی یار جو برینڈنگ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے اس کے علاوہ جو میکنگ ہوتی ہے جو سٹیل اور اس کی فینشنگ جو کرتے ہیں سیٹیزن والے یقین مانے یہ سویس گڑیوں سے بھی بہت آگیا ہے اس گڑی کا جو آپ دیکھ رہے ہیں جو اس کا بیزل ہے وہ انٹی کلاک وائز روٹیٹ کرتا ہے اور یہ سنگل سائٹ یاری کہ یونی ڈیریکشنل ڈیٹیشن ہوتی ہے اس کی دوسری طرف نہیں گھومے گا اس طرف گھومے گا اس کے اوپر مارکنگ ہے زیرو سے لے کے ساٹھ تک منٹس کی یا سیکنڈ کی جو بھی آپ مارکنگ لے لیں وہ ہے اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ ڈیٹ کا ڈسپلی ہے ڈیٹ کا ڈسپلی بہت ہی خوبصورت اور فائن سا ہے ڈیپ بھی ہے اس کے علاوہ جو انڈیکسز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے لومینس انڈیکسز لگائے ہوئے ہیں اور تین چھے نو اور بارہ کے اوپر جو ہے نا وہ بڑے ہیں جبکہ دو چار اور جتنے بھی وہ نمبر ہیں چھے آٹھ دس یہ سارے جو ہے نا یہ سرکل بنائے ہوئے ہیں اس کا جو کراؤن ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کراؤن کے اوپر سیٹیزن کی سٹیمپنگ انگریو کی ہوئی ہے یہ سیٹیزن پرو ماسٹر کیا ہے پرو ماسٹر بھی سیٹیزن کا جو ہے نا بہت ہی مہنگا برینڈ سمجھ لیں اس کی برینڈنگ ہے اس کی خاص بات کراؤن کی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سکرو لاک ہوتا ہے جب آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا اور آپ نے اس کو جا کے ڈائیونگ کرنی ہے یا خاص طور پر پانی میں جانا ہے بیچ پہ جاتے ہیں یا ٹیوبل میں جاتے ہیں جہاں پہ بھی آپ کا دل کا جا سکتے ہیں کوئی نہیں رکے گا تو اس کو لاک کرنا لازمی ہوتا ہے اس کی جو دو سو میٹر کی واٹر پروفنگ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے اس کی اس کے اندر یہ شرط لازمی ہوتی ہے کہ یہ سکرو جو ہے یہ بند ہونا چاہیے ابھی دیکھیں میں نے یہ سکرو بند کر دیا فل لاک کر دیا تو یہ بالکل اس میں آپ کو سپیسنگ نظر نہیں آئے گی اس کے علاوہ اس کا جو بریسلٹ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے پیچھے جو اس کا بکل ہے وہ اس کے اوپر سیٹیزن کی برینڈنگ ہے سیفٹی کے ساتھ آتا ہے سیفٹی کو کھول کھول کے یہ ہم پوشٹ بٹن کے ساتھ اس کو کھولتے ہیں پوشٹ بٹن کے ساتھ کھول کے جب ہم اندر جاتے ہیں اس کے جو لنکس ہیں ان کے اوپر بھی سیٹیزن کی برینڈنگ ہے سیٹیزن پھر سٹینسٹی لکھا ہوا ہے اچھا آپ میں بتاتا چلو یہ جو کے لنک ہے یہ ٹرائی فولڈ ہے یہ نارمل آپ کو کم ریج کی گھڑیوں میں نہیں ملتا ہے یہ تھوڑا مہنگ کی گھڑیوں میں ملتا ہے اور اس کی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ تھوڑا ٹھیکنیس میں زیادہ ہوتا ہے اور اگر ٹھیکنیس میں زیادہ ہے تو مضبوط ہوگا اس کے علاوہ اس گھڑی کی جو خاص بات ہے اگر آپ اس آہ سٹینڈرڈ سائز مل گیا ہے یا آپ نے آہ آرڈر کرتے ہوئے سٹینڈرڈ کیا تھا تو آپ کو اس میں ایک بلٹ ان ایکسٹینشن ملتی ہے جو تقریباً ایک میرے خیال میں کوئی آہ بیس ملی تک یا پندرہ ملی تک ایکسٹینڈرڈ مل جاتی ہے یہ بہت خوبصورت فیچر ہے اور یہ ضرورت کے مطابق ہے بہت سارے لوگوں کی جو کلائی ہے بہت موٹی ہوتی ہے ہماری تو خیر نارمل ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ کو جا کے لوکل مارکیٹ سے کچھ ایسا ایڈیشن نہیں کروانا بڑھتا کہ آپ کی گھڑی پوری نہیں آ رہی آپ کو گھڑی پسند ہے آپ پہننا چاہتے ہیں پیسے بڑھے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو اس کے وہ فیچر ملتے ہیں اور یہ نا آہ گرووز دانت وہاں بنے ہوئے ہیں نا اس کا ایک کلک کا بھی بڑا خوبصورت سا فیلنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں نا آپ یہ جہاں پہ بھی آپ کو سیٹ کرنا ہے اس میں میرا خیال میں کوئی چھے یا ساتھ گرووز بنے ہوئے ہیں اور آپ ان میں سے کسی ایک پہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں یہ تو ایڈیز کا بکل ہے اور یہ پوش بٹن کے ساتھ ٹرائی فولڈ جو ہے وہ سیفٹی ہے اس کے علاوہ اس کا جو کیس کا بیک ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیس کے بیک کے اوپر جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سیٹیزن کے نام ہے ایک ورڈ میپ ہے ایک کو ٹرائب لکھا ہوا ہے ہم جی اس کو رسٹ کے اوپر اگر پہن کے دیکھتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ایک آپ کو عجیب ہی اور بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے کیونکہ یہ وزن میں تھوڑی ہے اور ساتھ میں تھوڑی یہ دیکھیں یہ سٹینڈرڈ سائز ہے ایک سٹینڈرڈ کلائی کے لیے بہت ہی خوبصورت ہے بلکل یہ تو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ صرف میرے لیے بنی تھی اور کسی کے لیے نہیں بنی تھی یقین کریں مجھے تو یہ احساس ہو رہا ہے اس کا جو کیس ٹھکنس ہے وہ تھوڑی موٹی ہے اس کا میں بیچ میں لکھ دوں گا ایڈٹ کرتے ہوئے اس کے ڈائیمنشن بغیرہ سارے لکھوں گا کیس ٹھکنس تھوڑی سی زیادہ ہے لیکن یہ آپ کو بہت اچھی محسوس ہوتی ہے پہنے ہوئے ساتھ میں تھوڑا سا اس کا ویٹ زیادہ ہے تو اس کا حساس بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ سموتھنس بہت زیادہ ہے اس کے بریس لٹ میں اور کیس میں تو آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ آپ نے سٹینڈلیس ٹیل کی گڑی پہنی ہوئی ہے یہ یہ جو لوگو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بیٹری کا استعمال ہے نا اس کو کم کرنے کے لیے ایک سیٹیزن کی تشہیر ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے نا جو چیز استعمال کرتے ہیں وہ دنیا کو مطلب ارتھ کو محفوظ رکھنے کے لیے بیٹری کا استعمال کم ہو رہا ہے پھر وہ ویسٹ کم ہوگا پھر اس کا پروسیسنگ کم ہوگی تو ہم دنیا کو محفوظ کر رہے ہیں بچا یا سیو کر رہے ہیں اس کے علاوہ جس کے اوپر سٹینڈل سٹیل لکھا ہوا ہے سیٹیزن واجکن لکھا ہوا ہے سیریل نمبر ہے کیلیبر نمبر ہے یہ دیکھیں اگر نظر آئے گا تو ہاں یہ کیلیبر نمبر ہے کیس نمبر ہے سیریل نمبر ہے یہ لکھا ہوا ہے وہ اس کے اوپر ایک بڑی خاص بات ہوئے ہیں جو سب گھڑیوں پر نہیں لکھتے ہیں اور یہ موسٹلی جو ہے نا آپ کو وہ گھڑیاں جو آپ یورپ سے یا امریکہ سے لیتے ہیں نا تو ان کے اوپر آپ کو ملتی ہے کیونکہ وہاں پہ تو ہر بندہ ہی ٹیکنیشن ہوتا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ڈو نات اوپن ہاں جی سرویس سنٹر ریپیئر اونلی تو یہ آپ گھر میں نہیں کھولیں سرویس سنٹر میں لے کے جائیں اور وہاں پہ ریپیئر کروائیں اگر کوئی ضرورت ہے تو ایک اور چیز لکھی ہوئے جس کا مجھے نہیں پتا میں اس کو ریڈ کروں گا آپ لوگوں سے شیئر بھی ضرور کروں گا وہ ہے جی اینٹی میک فور ایٹ ڈبل ڈیرو یہ اس کا مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں پڑھوں گا آپ کو بتاؤں گا اور یہ اس کا جو کیس بیک ہے یہ تھریڈڈ ہے اس کو ہم تھریڈ سے اوپن کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری گڑی آج کی اس کو ہم ٹائم کو ایڈجسٹ کرتے ہیں ڈیٹ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہم نے سکرو سے اوپن کر لیا اس کو اس کو دو اس کے سٹیپ ہیں ہم باہر پول آؤٹ کرنے کے پہلے سٹیپ میں ہم دیکھتے ہی ہیں کہ یہ ہاں پہلے سٹیپ میں جب ہم اس کو اینٹی کلاک کریں گے تو ڈیٹ چینج ہوگی کلاک میں کچھ بھی نہیں ہو رہا اینٹی کلاک میں ڈیٹ چینج ہو رہی ہے دوسرے سٹیپ میں ہم اوپن جائیں گے سٹیپ ٹو پہ تو ٹائم تو وہ ہے وہ آگیا آ رہا ہے آہ فارورڈ ٹائم ہو رہا ہے جاہاں موومنٹ ہو رہی ہے اور جب اس کو استیقل کریں گے تو پھر گڑی کے موومنٹ بھی انٹی کلاک ہوتی ہے تو یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو ہماری آج کی گھڑی امید کرتا ہوں سب دوستوں کو پسند آئے گی اور اگر پسند آئی ہے تو مہربانی کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ